بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طریقے سے یہ کچھ سینٹینس ہیں جن کے اندر گرامر کی سٹرکچر کی گلدیاں ہیں اسی طرح اسی طائب کے questions کمیشن کے exam میں دیے جاتے ہیں اور آپ نے mistakes spot کر کے اس کو correct کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے ایک ایک سینٹینس کو کہاں گلدی ہے اور اس کو ہم کیسے correct کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلے سینٹینس ہیں پہلا سینٹینس ہے I am reading to easily remember lesson ابھی اس سینٹینس کی جو meaning ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس سٹرکچر پرابلم ہے کہ انگلیش کے رولز ہیں grammar کے رولز وہ کون فرم نہیں ہو پا رہے ابھی ہم دیکھیں گے I am reading تک تو clear ہے جلتی یہاں کہیں گے دیکھیں split infinitive کا رول یہ ہوتا ہے split infinitive کہ infinitive جو walls ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک کتھے ہی رہتے ہیں سینٹینس میں کہیں پر بھی ہو to remember to play to go to come to sleep to eat یہ آپس میں infinitive to اور verb آپس میں ساتھ ہی رہتے ہیں اگر آپ بیچ میں کوئی ایسا word ڈالیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اگر ہم easily کو یہاں سے آپ remove کریں گے اور تو اگر اس سینٹینس کو ہم correct کریں تو یہ ہوگا I am reading to remember lesson easily ٹھیک ہے تو ہم easily کو last میں رکھ سکتے ہیں اور to اور remember کو آپس میں ملائیں گے تار کہ وہ infinitive کا rule maintain ٹھیک ہے تو کہیں پر بھی اس کسیم کا سوال آئے split infinitive کا تو آپ دونوں infinitives کو ملانا ہوتا ہے جو two اور کوئی verb ہو سکتا ہے اسی طرح ہی second sentence ہے the day and night follow وانے گا یہاں پر بھی mistake ہے meaning same ہے meaning تو بھی کوئی ایسا پڑھنے والا نہیں ہے meaning is constant لیکن گلتی کا آئے the day and night follow one another one another کی جگہ ہم each other لگائیں کیونکہ each other جو ہوتا ہے وہ relation کسی دو چیز کے بیچ میں relation کو شو کرتا ہے اور جو one another ہوتا ہے وہ ایک سے یا دو سے زائد چیزوں کے بیچ میں relation جو ہوتا ہے اس کو شو کرتا ہے تو correct sentence یہاں پر ہوگا the day and night follow each other اسی طرح کیسے تھرڈ سینٹنس ہے you we and they are good at grammar ابھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ placement of pronouns کا rule ہے ٹھیک ہے یہ plural سبجیکس ہیں سارے pronouns ہیں plural pronouns in the sentence تو اس کا ایک طریقہ اگار ہوتا ہے اس کا ایک structure ہوتا ہے جو اس structure یہاں پر violate کیا گیا ہے ابھی کیا ہوگا اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہی you and they پہلے ہم کیا کریں گے وہی کو پہلے لائیں گے ادھر you کی جگہ you کو وہی کی جگہ لائیں گے وہی you and they are good at grammar تو یہ ابھی sentence correct ہو جائے اسی طریقے سے single pronouns کا بھی اپنا rule ہے جو آرے والے sentence ان اس کو discuss کریں گے next sentence is she is stronger than brever ابھی یہاں پر بھی mistake یہاں پر مسئلہ کیا ہے she is the only person جس کی دو qualities کو compare کیا گیا یہ جو ER ہے ER یہ comparison کو شو کرتے ہیں اس لئے کسی دو چیزوں کو compare کرتے ہیں یہاں پر تو صرف ایک شخص ہے دوسرا کچھ شخص ہے ہی نہیں تو جب ایک شخص کی دو qualities compare کرتے ہیں تو ہم اس comparison کو ہٹا کے more لگاتے ہیں اور اس کی comparison کو ہٹا کے اس کا positive form لگاتے ہیں جیس like she is more strong than brave she is more strong than brave اسی طریقے سے یہ بھی sentence بہت ہی آسان سو rule ہے بہت ہی کامن rule ہے اس میں no black is inferior than white ابھی latin comparatives ہوتے ہیں اس میں inferior junior senior posterior exterior posterior یہ بھی rear جو آخر میں آئے یہ سارے جو words ہوتے ہیں وہ latin comparatives ہوتے ہیں دو چیزوں کو comparison رہی ہوتے ہیں تو ہم اس latin comparatives کے ساتھ ڈین اسٹماعلی کرتے ہیں true کرتے ہیں true no black is inferior to junior to senior to inferior to superior to I hope یہ اصول بھی آپ کو سمجھ آگیا کرتے ہیں اس کے بعد اس ٹھوڈنٹ کو آپ ریلیشن کرتے ہیں اس سینٹس کو جو مسٹیک ہے وہ سینٹس نمبر ٹو کے ساتھ اس کا relation ہے جیسے one اور بہت سارے چیزوں کے بیچ میں ریلیشن شوک کرتا ہے اور یہاں پر اس ٹھوڈنٹ سے وہ ایک نہیں دو نہیں کافی سٹوڈنٹ تو ایدھر ایچ ایدھر کی جیدہ ایچ ایدھر آپ کو بتایا کہ کسی دو پردوں میں جب relation شوک کر جاتا ہے تو ایچ ایدھر سکھوڈنٹ ایدھر ہم لکھیں گے کہ سٹوڈنٹ کوپرد ورن ایدھر ورن ایدھر سمیلرلی پیسمنٹ پروناؤنس جب سنگولر وہ پروناؤنس ہوں گے تو اس کا اپنا سٹائل ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بلوگر پروناؤنس ہوگے تو we you and they correct form ہوگا singular میں you she and I you پہلے ہم لگاتے ہیں she دوسری بار لگاتے ہیں آخر میں آیا لگاتے ہیں تو اسے correct sentence ہم کس طرح کریں گے you she and I am آخر ساید آخر کے آپ کو یہ سمجایا ہوگا